اگر کوئی اس گرمی کے موسم میں حمیرپور آنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنے پانی کی ویوستہ گھر سے ہی کر کے آئیں تاکہ انہیں پانی کی تلاش میں یہاں وہاں نہ بھٹکنا پڑے کیونکہ بازار میں لگے کولر کیول شوپیز بن کر رہ گئی ہیں حمیرپور میں لوگ روج ہجاروں کی سنکھیا میں خریداری کرنے آتے ہیں بازار میں پانی کی سویدہ نہ ہونے کے کارن انہیں پانی بھی دکان سے خریدنا پڑ رہا ہے یا پھر وہ پانی کے لیے بازار میں لگے ہینڈ پمپوں پر نربر ہیں جہاں کے پانی کی شدتہ کی پشتی بھی نہیں ہے جلہ پرشاشر نے حمیرپور شہر میں وارٹر کولر لگوائے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے کچھ کولروں میں پانی نہیں ہے اور اگر کہیں پانی ہے تو وہ کولنگ کی سویدہ نہیں ہے لوگوں سے بات کرنے پر پتا چلا کہ وارٹر کولروں کے لیے پانی کی سویدہ نہیں ہے کولروں میں پانی نہ ہونے کے کارنے وہ کچھ سمیں بعد خراب ہو جاتے ہیں بازکول کے سامنے لگے وارٹر کولر میں پانی کی سویدہ نہیں ہے لیکن وہیں پڑوس کی دکان کے دکاندار خود وہاں پانی بھڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی اپلبد ہو سکے سانی لوگوں کا کہنا ہے کہ دیکھ رہے کے اب آب کے چلتے وارٹر کولر شو پیس بنے ہیں اور لوگوں کو پیجل کے لیے یہاں وہاں بھٹکنا پڑتا ہے وہیں بازار میں کچھ ایک ہینڈ پامپ ہیں جن کے پانی کی شدتہ کا بھی پتہ نہیں ہے ہمیرپور کمیٹی دوارا یہاں پر کولر لگایا ہوا ہے اور آج کے لیتنی گرمی ہے تب بھی پانی نہیں آیا نیچے دو اتنا کوڑا پڑا ہو ہے جیسے کوڑا دان لگایا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ تو شو پیس بھی نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہی رکھ دیا ہے یہاں پہ ایسا ہے نگر پریشت نے کافی مینوں سے کوڑن لگوائے تھے جسے لوگوں میں بہت ہی رات کی سانس لی تھی لیکن کئی جگہ تو بیجلی کی سپلائی نہیں ہے اگر بیجلی کی سپلائی ہے تو کوڑوں میں پانی نہیں آتا ہے مین بجا بارٹر سپلائی کی سپلائی نہ آنے کی ہے اگر پانی روٹین سے آئے اور جیسے کھالی کولر ہوتا ہے کھالی کولر اگر آن رہے گا نیچلی خراب ہو جائے گا اور خراب کولر میں پانی کیسے پانی دیسے ہی نہیں آتا ہے ٹھنڈا تو کانس ہوئے گا ہمارے یہ نندہ لکٹیکل کے ساتھ ایک کولر لگا ہے اس میں پانی خود پائک سے ہم بھرتے ہیں جبکہ بارٹر سپلائی کا پانی اندر اس کے نہ ٹنکی میں جاتا ہے نہ کولر میں جاتا ہے سمسیہ یہ ہے کہ بارٹر سپلائی اگر اپنی کنیکشن سے ہی کرے تو نہ کولروں میں خرابی آئے گی اور نہ ہی جنتا کو گرم پانی پینے کو ملے گا نگر پرشید میں اپنے گیارہ وارڈوں میں لوگوں کی سکتہ کیلئے پانی پانی پینے کیلئے کولر ستاپیر کیے ہیں اور ہمارے برابر میں در رہتی ہے کہ وہ برابر پانی وہاں ملتا رہے اور کھنڈا پانی سب لوگوں کو فرائفت ہو لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ کولر خراب جاتے ہیں شکایت آنے پر ہم ان کو شکر دی شکر دی شکر دی وہ شکر دیتے ہیں ابھی بھی کچھ شکایتا ہے کہ کس کولر میں پانی نہیں آ رہا ہے تو آئی پی ایس سے بات کریں گے جسے پانی میں جیادہ آئے کس کولر کام نہیں کر رہے ہیں جیسے اس میں پانی ٹھنڈر نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہم جن کو کارگر کو بلا کے جو اس کا ایکسپرٹ ہے تو ان سے وہ جلدی جلدی اس کا ٹھیک رہا دیں گے